شہروں میں مزدور جیسا دربدر کوئی نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا پوسٹ چینل دوستو کرونا وائرس کا وہ زمانہ یاد ہے جب دیش بھر میں لوگ ڈاؤن شروع ہوا تو مدھیم بھر گھروں میں رہ کر خود کو ویست رکھنے کے ٹپس دے رہا تھا تو ٹھیک اسی وقت لاکھوں مزدور سیکڑوں کلومیٹر کی دوری پیدل ماپنے کے لیے گھٹری اٹھائے سڑکوں پر چل رہے تھے کہ یہ وہ مزدور ہیں جو شہروں کو بساتے ہیں دنیا کو آباد کرتے ہیں لیکن جب لوگ ڈاؤن ہوا تو اسی شہر اسی دنیا نے انہیں دوتکار دیا دوستو ایسے میں انہیں یاد آئی اپنی مٹی کی جو انہیں دو جون کی روٹی نہ دے سکی وہ سامان اور بچوں کو کندے پر بٹھائے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے ان میں ایک بڑی آبادی بیہاری کامگاروں کی تھی اتر پردیش کے بعد بیہار دیش بھر میں سب سے سستے مزدور مہیا کرانے والا دوسرا بڑا راجے ہے بیہار ملک کے لگ بھک 36.06 لاکھ لوگ مہاراستر, یوپی, پشٹیم بنگال, گجرات, پنجاب اور اسم میں رہتے ہیں یہ بیہاری مزدور کئی بار دوسرے راجیوں میں ہنسہ کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ڈر کر بیہار بھی لوٹ آتے ہیں لیکن ان کے لئے روزگار کبھی مہیا ہو ہی نہیں پاتی نتیجتن انہیں واپس انہی راجیوں کا رخ کرنا پڑتا ہے جہاں سے یہ لوٹ کر آئے تھے میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بیہار بھارت کا سب سے بڑا دوسرا راجے ہے جو سب سے سستے مزدور مہیا کراتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بھی سن کر عجیب لگ رہا ہوگا یہ تو پتہ ہے کہ بیہار میں لوگ پلائن کرتے ہیں یہاں سے مزدور جاتے ہیں پر کیا بیہار ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا وہ راجے ہے جہاں سب سے سستے مزدور ملتے ہیں آخر اتنی بے روزگاری بیہار میں کیوں ہے کیوں بیہار کے لوگ دوسرے راجیوں میں جا کر نوکریاں ڈھونڈتے ہیں کیوں وہ خود کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ بیہاری خود کو ڈیولپ کرنے سے ڈرتے ہیں جی ہاں دوستو شاید آپ کو کڑوا لگے گا پر سچ یہی ہے کہ بیہاری تھوڑے سے ڈرتے ہیں کہ وہ خود کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے لیے روزگار کی ویوستہ نہیں کر پا رہے ہیں ہاں مانا کہ بیہار میں غریبی بہت زیادہ ہے پر جو لوگ جن کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ بھی اپنی ہمت نہیں دکھا پاتے اور وہ بھی شہروں میں ہی کہیں نہ کہیں پھسے پڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیہار میں کبھی ادھیوگ دھندہ تھا ہی نہیں یہاں تو چینی ادھیوگ جوٹ ادھیوگ کاغج ادھیوگ سوت اور سلک ادھیوگ کا جال بچھا ہوا تھا لیکن یوجناو کے چین میں گلتی اور بھرستہ چار اور اس کی اچیت دیکھ رہ کے ابھاؤ کے چلتے ان کے ستھیتی خراب ہوتی چلی گئی آپ کو بتا دے کہ دربھنگا کا سکری لوہٹ ریام چینی میل پرنیا کی بنمنخی چینی میل سیوان کی ایسکیجی سوگر میل سمستی پور کی حسن پور چینی میل مزفر پور کی موتی پور چینی میل جیسی کئی چینی میلے تھیں جو ایک ایک کر کے بند ہو گئیں اسثانی سمسیاؤں اور راجنیتی کے کارن پرنیا اراریا اور کٹیہار کی جھوٹ میلے بھی بند ہونے کی ستھیتی میں آ گئیں رہتاز جلے کا ڈالمیا نگر جہاں سیمنٹ کاغج اور ونسپتی کے کار کھانے تھے وہ بھی بند ہو گئے سلک سٹی کے نام سے وکھیات بھاگلپور کا ریشم تتھا ہینڈلوم ادیوگ بھی بجلی کی کمی خراب کانون ویبستہ اور دوستپن سرکاری نیتیوں کی شکار ہو گئی اگر سرکار چاہے تو یہاں کے عوضوگی کھالات کو سدھارنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھا سکتی ہے ویسے نیویشکوں کو آکریسٹ کرنے کے لیے عوضوگی کپروتساہن نیتی 2016 میں سنسودھن کیا گیا ہے اور کئی طرح کے آفر بھی دیے جا رہے ہیں اس کا اثر دکھ بھی رہا ہے ادیوگ منطری شہنماج حسین کے انسار راجے میں ابھی تک 10,000 کروڑ کے نیویش پرستاؤں مل چکے ہیں جن میں 6,000 کروڑ سے ادھیک کے پرستاؤں اتھنال سیکٹر سے جڑے ہیں سرکار نے ہر ایک جیلے میں کم سے کم دو عوضوگی کلسٹر بنانے کا نیرنے لیا ہے لیکن یہ کب پورا ہوگا اور کب یہاں کے لوگوں کو وہ نوکریہ ملیں گی اور کب یہاں سے پلائن بند ہوگا یہ سب سے بڑا مددہ ہے